زبان پر بارِ الہا یک کس کا نام آیا کہ میری نتک نے وہ سے میری زبان کے لیے سید الشہدہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کا اسم غرامی حسین اور کنیت ابو عبداللہ ہے سید شباب اہلِ جنہ اور رحانت النبی لقب ہے والد غرامی دامادِ رسول حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ اور والدہ محترمہ جگر گوشہ رسول خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ السحرہ رضی اللہ عنہ نانا جان سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور نانی جان حضرت سیدتنا خدیجت القبرہ رضی اللہ عنہ آپ کا شجرہ نصبیہ ہے حسین بن علی بن عبی طالب بن حاشم بن عبد مناف کرشی خاشمی و مطلبی سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ تیسرے امام اور ابو العیمہ ہیں آپ کی ولادت کے مطالق مشکار شریف میں تحریر ہے کہ حضور السرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی اور عرش کیا یا رسول اللہ آج رات میں نے ایک خطرناک خواب دیکھا ہے حضور نے فرمایا کیا ہے بولی حضور بہت خطرناک ہے حضور نے فرمایا وہ کیا ہے بولی میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم پاک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور میری کوت میں رکھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے انشاءاللہ فاطمہ کو ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ تمہاری کوت میں دیا جائے گا حضرت ام الفضل کہتی ہے کہ حضرت فاطمہ کے یہاں حسین پیدا ہوئے تو میری کوت میں دیئے گئے جیسا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا حضرت ام الفضل کے خواب کی تعبیر پانچ شابان المعظم سن چار حضری میں بمقام مدینہ بنورہ جاہی ہوئی اسی تاریخ کو حضرت سیدنا امام حسین رضا اللہ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی جو عالم غیب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم ادھر کے ایک ٹکڑے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی ولادت باسعادت کے خبر سنی تو فوراں کاشانہ خادم جنت پر تشریف لائے فرمایا میرے لختے جگر کو دکھاؤ اسما بنت عمیس نے ننے امام حسین کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی آگوش رحمت میں پیش کر دیا آپ نے پیارے حسین کے دائیں کان میں ازان دی اور بائیں کان میں اقامت پڑھ کر امام حسین کے موں میں اپنا نواب دہن ڈالا اور دعائیں فرمائیں پھر بحکم راہی آپ کا نام حسین لکھا ساتھوے دن عقیقہ کر کے بچہ کے بالوں کے ہم وزن چاندی خیرات کرنے کا حکم دیا آپ کے عقیقہ میں دو میڑھے جبا کی گئے ایک روایت میں ایک ہی میڑھے کے بارے میں تحریر ہے آپ نہایت حسین و خوبصورت تھے آپ کی شکل و صورت کے متعلق حضرت سید اتنا فاطمہ تزہرہ و حضرت سید اتنا انہ سر جلالہ و انہو کی نوایتوں سے پتا چلتا ہے کہ آپ سینے سے قدم تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے آپ کے حسن و جمال کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ جب آپ اندھیرے میں بیٹھتے تو آپ کی پیشانی مبارک اور رخصاروں سے روشنی نکل کر قرب و جوار کو منور کر دیتی تھی آپ پڑے عابد و ذاہت و تحسد گزار تھے پورا پورا دن اور ساری ساری رات نمازیں پڑھنے اور دلاوت قرآن حکیم میں گزار دیا کرتے تھے ذکر خداوندی کا یہ شوق کربلا کی تبتے ہوئی زمین پر تین دن کے بھوکے پیاسے رہ کر بھی نہ چھتا شہادت کی حالت میں بھی دورقات نماز عدا کر کے بارگاہ خداوندی میں اپنا آخری نظرانہ پیش فرما دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت زگر حضرت امام حسن کی طرح حضرت امام حسین سے بھی بہت زیادہ پیار و محبت فرماتے تھے ان کی معمولی سی معمولی تکلیف سے بھی آپ بے قرار بجایا کرتے تھے ان کو دیکھے بغیر آپ کو سکون نہ آتا تھا روزانہ آپ ان کو دیکھنے کے لئے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے کہ حضرت ابو خوریلہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے ایک مقام پر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے رونے کی آواز آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے وجہ دریاد فرمایا سیدتنا نے عشقیہ کی پیاس سے رو رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندہ فرمائی کہ کسی کے پاس پانی ہے مگر کسی کے پاس ایک کترہ پانی نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ایک صاحب زادے کو مجھے دے دو انہوں نے پردے کے نیجے سے دے دیا آپ نے ان کو لے کر سینے سے لگایا وہ اس وقت بہت رو رہے تھے اور کسی طرح خاموش نہ ہوتے تھے آپ نے اپنے زبان مبارک ان کے موں میں ڈال دی وہ چوسنے لگے یہاں تک کہ ان کو تسکین ہو گئی اس کے بعد وہ نہیں روئے لیکن دوسرے صاحب زادے بدستور رو رہے تھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی مجھے دے دو انہوں نے دے دیا تو آپ نے ان کے بھی موں میں اپنے زبان مبارک ڈال دی وہ چوسنے لگے اور تسکین پا کر خاموش ہو گئے اس کے بعد ان دونوں کے رونے کی آواز نہیں سنائی تھی آپ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین سے بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے چنانچہ ایک دن حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے اپنے دائے بازو اور اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو بائے بازو پر بٹھائے ہوئے تھے کہ حضرت عبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرش کیا اللہ تعالیٰ ان دونوں کو آپ کے یہاں یقزہ نہ رہنے دے گا ان میں سے ایک کو واپس بلا لے گا اب ان میں سے آپ جسے چاہے پسند فرما لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حسین وفات پا جائیں تو ان کے گم میں حضرت فاطمہ علی اور مجھے تکلیف ہوگی اگر ابراہیم وفات پا جائیں تو زیادہ علم میری ہی جان پر ٹوٹے گا اس لئے مجھے اپنا ہی گم پسند ہے اس واقعے کی تین دن بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ نے انتقال کیا بعد اعزام جب بھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیشانی پر بوسا دیتے اور خوش آمدید کہتے ہوئے فرماتے مرحبا اے حسین میں نے تم پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارہ کے وقت حضرت امام حسین کی عمر شریف باختلاف روایت سات سال کی تھی جب حضرت صدیق اقبر رضی اللہ عنہ کے رحلت اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلافت شروعی تو آپ سبہ دس پرس کے تھے اہد عثمانی میں پورے جوان ہو چکے تھے سنتیس حصری میں تبرستان کے زہاد میں شرکت فرمائیں اپنے والد غرامی حضرت علی کے اہد میں بھی جنگ جمل و جنگ صفین میں شرکت فرمائیں آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ علم و فضل میں بڑا مرتبہ رکھتے تھے آپ کے ہم اثر آپ سے فتوہ تریابت کرتے تھے آپ کی تقریر و تحریر کی کوئی نظیر نہیں ملتی آج بھی آپ کی تقریریں و خطبات تاریخ کے سبہات کی زینت بنے ہوئے ہیں جنہیں پڑھ کر آپ کے زور بیان اور فساحت و بلاغت کا اندازہ ہوتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ پچیس حج فرمائے موسیقی